کل سے ایک اور سسٹم کراچی کا رخ کر رہا ہے مونسون کا سسٹم ہے کتنا طاقتور ہو سکتا ہے اسی بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں چیف میٹالوجس سردار سرفراسہ موجود ہیں سردار سب بہت شکریہ آپ نے بول نیوز کے لیے وقت نکالائی جو کل سے سسٹم داخل ہو رہا ہے کراچی میں یہ کون کون سے علاقوں میں بارش برسائے گا کتنا طاقتور اس سسٹم ہے اور کب تک کہ کراچی میں رہے گا دیکھیں جی یہ دو سے تین دن ہے اسٹرن سندھ میں کل سے سولہ کی دوپیر وپیر سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ویسے تو آج بھی چل رہی ہے کنکیں اپر سندھ میں بارش کنکیں ترمیانی چل رہی ہے اور کراچی میں بھی صبح ہنکی بارش ہو رہی ہے جو پچھلا لو پریشر ایریا گزرا تھا اس کا ہی ایک طرح سے باقیات ہے یا ریمنینت ہے تو کل سے نیاز ایک لو پریشر ایریا اپروچ کرے گا بھارتی غاجستان وغیرہ کی علاقے سے تو اس کے نتیجے میں پھر تیریز بارش میں توکی ہے کراچی میں کل رات اور پرسوں اور پھر سترہ اور اٹھارہ کو بھی اس پیل ہو سکتا ہے تو صدا صاحب یہ کراچی پورے کراچی میں بارش ہوگی یا پھر ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کراچی کے کچھ حصوں میں بارش ہوتی ہے کچھ میں نہیں ہوتی ہے اس طرح کا کوئی سپیل ہوگا نہیں پورے کراچی نہیں ایکسپیکٹڈ ہے اس لیے کہ جو اصل میں کوئی آئیسولیٹڈ سا سسٹم بنتا ہے تو وہ کچھ ایریاز میں نہیں ہوتی اور کچھ ایریاز میں ہو جاتی ہے اور ایسے مونسون کی بارش ہوتی ہے ویریابل زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ ایریاز میں کم پڑتی ہے کچھ ایریاز میں زیادہ پڑ جاتی ہے یہ تو اس کے ساتھ ایک انٹرنزک اس کی فیچر ہے مونسون کی بارشوں کی لیکن یہ جو سولہ سے لے کے اٹھارہ تک کا سسٹم ہے یہ پورے سنتے ہی تقریبا تمامی ازلاح میں اچھی تیز بارش متوقع ہے خاص کر سترہ اور اٹھارہ دو دن جو ہوں گے بہت شکریہ آسردار سرفان صاحب چیف میٹرولوجس سمائی صاحب موجود بارش کے باعث کورنگی کاؤزوے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ٹرافک متبادل راستے کے جانب موڑا جا رہا ہے جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید کیا صورتحال ہے نمائندہ بولیوں اس کامران میں انحاس سے جانتے ہیں کامران بتائے گا اس وقت شہر کی کیا صورتحال بلکل میں اس وقت موجود رنگی ندی اس کو کہتے ہیں یہ راستہ جو ہے یہاں سے قیوم آباد کی دیا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں یہاں سے جو ہے لوگ گزرتے ہیں اپنا سفر کرتے ہیں اور گزشتہ تین روز سے جو ہے یہ ندی جو ہے بارش کے بعد جو ہے اس میں ندی میں تغیانی آنے کے بعد سے بند ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ندی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے وہاں پانی بھی ہے لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ندی کے اندر جو ہے اپنی موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں جو یقینا نقصان دے تو اس وقت یہاں پر میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے میں ان سے بات کرنے ہی کوشش کرتا ہوں انہیں کن پریشانیوں کا سامنا ہے سر مجھے بتائی گئے ندی بندے پرسوں سے بتائے جا رہا ہے کیا صورتحال ہے سر صورتحال یہی ہے کہ ہر سال بارش ہوتی ہے یہ ندی ہر سال جو ہے ایک دو دن بارش ہوتی ہے اسی طرح بند ہو جاتی ہے تو اس ندی کے علاوہ عوام اس ندی اس ندی کے بند ہونے سے عوام کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا راستہ نہیں جان سے بہ آسانی جا سکے سر اس کا حل یہی ہے کہ چاہیے عوام کے لیے کوئی ایک پل وغیرہ بنا دیں تاکہ عوام باسہولت بارش ہو کچھ بھی اپنا راستہ کرسکے آپ دیکھ سکتے ہیں شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا متبادل انتظام کر دیا جائے کہ بارش کی صورت میں لوگ جو ہیں یہاں سے سفر کر سکے اور ہر سال شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن جو انتظامیاں ہیں اس مطالبے پر بلکل بھی غور نہیں کر دی کامران منحاس وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ندی کا راستہ بھی بند ہے اس کے علاوہ کاؤز وے پیبری سے علاوہ ریلہ فی الحال موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو بند رکھا گیا ہے اس کے اردگرد کے جتنے بھی علاقے ہیں اور راستے ہیں وہاں پر لوگوں کو شدید ٹرافک جیم کا بھی سامنا ہے کراچی کی ہی بات کریں گے جہاں بارشوں کے بعد جگہ جگہ پانی جمع ہے جبکہ سیورش کے بدتری نظام نے شہر کی سرکوں کو مزید تباہ کر دیا ہے صورتحال جانے یہ کفیل احمد سے بات کریں گے کفیل بتائیے گا کیا صورتحال ہے شہر کی اور شہریوں کا کیا کہنا ہے اس وقت ریپورٹ کر رہا ہوں پہلے تو یہ دکھا دوں کہ اس طرف بھی جو ہے وہ بادل تیار ہیں برسنے کے لیے اور جو روڈ ہے تینٹی سے ہی آنے والا بلکل ٹوٹ پوٹ کل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بارش کے بعد اب اگر ہم یہ روڈ یہ بڑا بوڑ کی طرف جو جاتا ہے یہ سایٹ کیلئے کو جانے اپنے گولی مار کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹسیکل سوار فیملی کے عمر ہے کس طرح آرہے تمام موٹسیکل سوار بہت زیادہ بری حالات ہے پانی تینٹی فوٹ ہے اور ایک رہائش یہاں کے علاقہ مگی ندیم صاحب کیا صورتحال رہی ہے بارش کے بعد صورتحال اتنی بری ہو چکی ہے کہ یہ سیورش کا نظام صحیح نہیں ہے جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے چپلے تک ٹوڑ گئی ہیں باہر نکلیں تو اب جو پہ کس طریقے سے جائیں بہت پریشانی ہیں مجھے گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے جی گھروں میں بھی تقریباً ایک بہت شکریہ کفیل کراچی کی صورتحال سے آگا کرنے کے لیے اور سکھر میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہے جسے ابھی تک نہیں نکالا جا سکا ہے ہمارے ساتھ بیرو ہیٹ سکھر شاہی دلی موجود ہیں ان سے اس کی وجہ اور وہاں کی صورتحال جانتے ہیں شاہید کیوں ابھی تک یہ پانی نہیں نکالا جا سکا مرد و نوا کے علاقوں میں گزشتہ شک جو تیز اور موسرہ دھار بارش ہوئی تھی اس کے بعد چودہ آگست کے دن بھی سکھر شہر کے متعدد علاقے بارش کے پانی میں ڈوبے رہے سڑکوں پر پانی رہا چوراہ چوراہوں پر پانی رہا اور آج جو ہے وہ پندرہ آگست ہو گئی ہے آپ ذرا دیکھئے نظارہ یہ ہم پرانے سکھر کا آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں پیرزادہ محلہ کا نظارہ دکھا رہے ہیں جیئے شاہ چوک بکھر چوک پورا علاقہ جو ہے وہ بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے دکانوں میں پانی داخل ہو چکا ہے یہ سکھر روڑی کی اہم شہرہ ہے جہاں پر پانی اس وقت موجود ہے اور ٹریفک میں بھی تاتل پیدا ہو رہا ہے لوگ انتہائی مشکل سے گزر رہے ہیں لوگوں کی موٹر سیکل ہیں یہاں بند ہو رہی ہیں گزشتہ روز چودہ آگست کی ایک تقریب منا کر میسپل کارپورشن کے افسران ایڈمنسٹریٹر پبلک ہیلتھ کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں انہوں نے تقریب سیلیبریٹ گھروں بہت شکریہ شاہد علی سکر کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے اور مانسون کی بارشوں نے ٹھٹھا میں تباہی مچا دی ہے شاہی بازار ڈوب گیا ہے جس کے بعد کاروبائی سرگرمیاں تقریباً موطل ہیں مزید جانتے ہیں نزاکت علی شاہ سے نزاکت بتائے گا شاہی بازار میں موجود ہوں آپ شاہی بازار میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری بازار بارش کے پانی سے ڈوبی ہوئی ہے یہاں نکاسی ہے آپ کا نظام بھلکل جو ہلا وہ ناکارہ ہو گیا ہے اور سوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے پوچھتے کیا پریشانی ہو رہی ہے باہ پانی جیتے وڑی مشکلات لگی پہیا شہری مانوں بڑا پریشانی ہو رہی ہے کراچی اینے دو سو انتالیس میں زمنی انتخاب عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اسی بارے میں مزید جانیں گے بولنی اس کے نمائن دے سلاہ الدین سے سلاہ الدین بتائیے گا اینے دو سو انتالیس سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہاں جی بالکل پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہے عمران خان وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے نو ہلکوں میں وہاں پر وہ خود الیکشن لڑیں گے تو اس سلسلے میں انہوں نے اینے ٹو سرٹی نائن پرنگی کے اندر بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے عمران خان جو ہے وہ اس حلقے کے اندر بقاعدہ امیدوار بن گئے ہیں ان کے جو کورنگ کے طور پر امیدوار ہیں وہ اپنے کھیمہ ہیں ان کی ابھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پتال جاری ہے اور اس حلقے کے اندر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا ہے بہت شکریہ آپ سے مزید بھی جانتے رہیں بورے والا سے اہم خبر ہے جہاں پہ چھ سالہ بچی کا قاتل گرفتا کے لیا گیا ہے ملزم نے ایمان پاتمہ کو اخواہ اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا تفصیلات کیا ہے جانیں گے جمیل بھٹی سے بتائیے گا جمیل افسوس نہ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جہاں دو مزدور کرنٹ لگنے سے جانباق ہو گئے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں مزدوروں کو گھر میں کام کی دوران کرنٹ لگا ہے ریسکیو حکام کا ایسا بتانا ہے منگو پیر نورانی ہوٹر کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو مزدور کرنٹ لگنے سے جانباق ہو گئے ہیں اور دونوں مزدور گھر میں کام کر رہے تھے جس دوران کرنٹ لگا اور وہ جانباق ہو گئے اسلامت آئی کورٹ نے شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر نوٹس زاری کر دیا عدالت نے ریمانٹ کی ایک حقیقت یہ ہے کہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست خارج ہوئی دوسرا جسمانی ریمانٹ ختم ہو چکا مزید جسمانی ریمانٹ میں کیا کرنا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا ملزم سے لیپ ٹاپ اور مختلف ڈیوائسز ریکاور کرنی ہیں عدالت نے سمات کل تک ملتوی کر دی شہباز گل کے مزید فیزیکل ریمانٹ میں کیا کرنا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کر دیا قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق کے روبرو حکومتی درفاز پر سمات ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیلسٹر جہانگیر جدون اور تفتیشی افسر عدالت کے روبرو پیش ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا شہباز گل نے ٹی وی چینل پر ایک بیان دیا تھا بیان کا حکومت نے سنجیدہ نوٹس لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا بیان میں ملک کے ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا جس ادارے کے خلاف بیان دیا گیا اس نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے ایک حقیقت ہے کہ آپ کی نظر سانی کی درخواست خارج ہوئی دوسرا فیزیکل ریمان ختم ہو چکا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ ملزم سے لیپ ٹاپ اور مختلف ڈیوائسز ریکاور کرنی ہیں عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات کل تک منتبی کر دی اس حوالے سے ہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کا زیر حراست شہباز گل سے جیل میں ملاقات کا فیصلہ سامنے آیا سامنے آیا ہے تفصیلات کیا ہے جانیں گے افضل جاوید سے بتائے گا افضل ہنجھے دیکھیں چیئمن پاکستان تھے کہ انصاف ایمان خان کی حضایت پاس پی ٹی آئی کی قیادت نے زیر حراست جو رہنما ہیں شہباز گل ان سے جیل میں ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے تین الگ الگ جو حفود ہیں وہ تشکیل دیئے ہیں جو شہباز گل سے جیل میں ملاقات ہیں جو پہلا وفت ہوگا وہ پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر علی نواز آباد کی قیادت میں جیل جائے جائے گا جبکہ دوسرا جو وفت ہوگا وہ کومی سپلی میں جتینکی صاحب کے سابق کی بھی پر آمد ہوگا ان کے وفت میں جائے گا اور تیسرا جو وفت ہوگا وہ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر سینٹر شیزاد عصیم ان کی قیادت میں وہ اجیالہ جیل جائے گا اور اس وقت میں جو سینٹرانے سینٹ ہیں وہ شامل ہوں گے اور شہباز گل سے ملاقات کریں گے اور جو پارٹی قائد ہے اننا آصف ان کا پرغام پر جائیں گے اب سن جاویت اس حوالے سے بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور شہباز گل پر ظلم کی انتہا کر دی گئی حکومت ان کی زمانہ سے بھاگ رہی ہے پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری حکومت پر برس پڑے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت بھاگ رہی ہے زمانت سے کبھی کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت آتی ہے یا نہیں آتی ہے اور اگر نہیں آتے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مقدمہ کتنا کمزور ہے کہ حکومت کے وکیل اس میں دلائل دینے کو ہی تیار نہیں ہے یہ مقدمہ ہے کیا مقدمہ بنیادی طور کے اوپر وہی ہے جو فضل الرحمان نے کیا تھا وہی ہے جو نواز شریف نے کیا تھا وہی ہے جو نواز شریف کی بیٹی نے کیا تھا جو صفدر نے کیا تھا آیاء صادق نے کیا تھا اور خواجہ آصف نے کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ جو شہباز گل ہے وہ اوبرسیس پاکستانی ہے اس کا باپ نہ پاکستان میں وزیراعظم رہا ہے نہ اس کے دہشتگرد تنظیموں سے تعلق ہیں وہ چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کو پکڑ لو فضل الرحمان کے دہشتگرد تنظیموں سے تعلقات ہیں وہ حام کر سکتا ہے وہ آپ کے اوپر حملے کروا سکتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مریم نواز کا باپ یہاں پہ وزیراعظم رہ چکا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے کیپٹن صفدر، آیاء صادق، خواجہ آصف تگڑے لوگ ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے یہ امریکہ سے پروفیسر ہے اس کے باپ کا یہاں پہ کوئی جو ہے وہ سیٹ اپ نہیں ہے وہ پاکستان میں وزیراعظم نہیں رہا ہوا یہ اتنا بلینر نہیں ہے اس کے دہشتگرد تنظیموں سے تعلق نہیں ہے لہٰذا آپ شباز گل کو اٹھا لیں اہم خبر آپ کو دیں سیکیورٹی فورسس کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد مارا گیا آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ دہشتگردوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں ایمونیشن اور ہتھیار بھی برامت ہوئے مزید جانیں گے بولنیوز کے نمائن دے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے